پی جے سر پاکستان پہلے ہی 5th generation warfare کے اندر موجود ہے اسے fight کر رہا ہے لیکن ایسے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی مربوط mechanism کیوں نہیں بنا پا رہی ہے ریاست ابھی تک دیکھیں جب ہم foreign policy کی بات کرتے ہیں ہماری 1947 سے ایک ہی foreign policy ہے to keep peace within the region peace tranquility and friendship یہ ہماری basic tenants ہیں foreign policy کے اب اس کے اندر جب کوئی مداخلت کرتا ہے تو پھر آپ نے اس پہ رد عمل اپنا دکھانا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے مسیبت یہ ہے کہ instead of کرنے ابھی ہمارے وزیراعظم نے انہوں نے پی ٹی آئی کو blame کیا ہے this is not the time to blame پی ٹی آئی but for look for remedial measures آپ remedial measures دیں یہ بالکل debate کریں آپ نے assemblies میں جا کے کہ جی یہ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا بالکل کریں لیکن جب ہم آپس میں اپنے اخلافات اور resentment public opinion میں لے آتے ہیں اور immediately پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کے جو police officials ہیں ان کو آپ transfer کرنا شروع کر دیتے ہیں this gives rise to the other side I mean the terrorists وہ کہتے ہیں ان کے اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے تو ہم تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اٹھاتے ہیں نیا آدمی آتا نہیں ہے ایک دہشتگردی کا ایک واقعہ ہو جاتا ہے پہلے پشاور اب میاں والی تو یہ جو ہم موقع دیتے ہیں ڈہشتگردوں کو یہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اداروں پہ خود اتنا trust نہیں رکھا بھئی رکھو کیوں نہیں رکھو اور وہ اس کے اس کے قصوروار کون ہیں ہمارے politicians کیونکہ آپ نے جو front line ہے جو آپ کی security کی police force ہے آپ نے اس کو politicize کر دیا ہے آپ اس کو ڈی politicize کر دیا ہے تکینے کے لیے پوسکی موآمین آپ کی کوئی نہیں کرنا ہے کسی کو چھے kia نہیں کیا کسی کو چھے نہیں کیا کسی کو چھے نہیں کیا یہ کوئی نہیں ہوا ایک سیریز معاملہ ہے معاملہ اتنا سنجید ہے میری تو پوائنٹ ایو یہ ہے کہ جب تم لیڈر اپوزیشن تھے تمہارے علم میں تھا ہی جو واقعہ ہو چکا ہے تو تم نے اس کے سوال کیوں نہیں اٹھا ہے؟ Because people don't want to sit on the same chair and discuss it. ایک. دوسرا اس وقت جب question اٹھتا ہے اپنا نوید چوزی نے اس پر ریز کیا ہے. 4 and 17 billion. آپ کو 40 billion ہر مہینے ملتا تھا. پلیز give me an answer. کدھر گیا؟ ٹھیک ہے؟ ایک پنجاب کے اندر اگر آپ کو یاد ہے کچھ تین چار سال پہلے آپ کی بلٹ پروف ویسٹ رہی تھی. سب فیک. نمبر ٹو اور اس کو انکوائریز اس کی ہوئیں کہ یہ پولیس کی یاد ہے. وہ چلائی تھی خبر. یہ ساری یہ مجھے بتائیں اس پر انکوائری ہوئی ہے کوئی. nobody knows. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ کا جواب گورنر کے پی اور گورنر پنجاب نے دے دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ امن و امان کی صورتحال کو گرے دیکھا جائے اور معاشی حالات کو پاکستان کے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کچھ چاہیے کہ اس پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے اور پھر اس کے بعد انتخابات کے بارے میں کچھ سوچا جائے. میں چاہوں گی پی جے سار آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو آپ نے ایک question raise کیا ہے. پہلے تو ہم اس پر بات کریں نالی کہ اگر آپ کی situation ٹھیک ہے تو پھر بالکل ہونے چاہیے constitutionally جو election commission ہے after nineteen days ninety days لیکن اس وقت دیں گے کہ جب ایک schedule آئے گا governor کے پاس. اب governor کے پاس schedule کون دے گا election commission دے گی کہ بتائے گی ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ابھی اس میں جو ایک hidden aspect آ رہا ہے وہ میری نظر میں census کا آ رہا ہے یہ census کا point ضرور raise ہوگا دہشتگردی ہوتی رہے گی آپ نے پہلی بھی elections یہاں پنجاب میں کروا لی ہیں where in difficult circumstances ہر جگہ ہو گئے. that is not the issue. I think اس وقت جو آپ نے politically ایک چیز دیکھنی ہے کہ جو government جس کو بڑی bashing مل رہی ہے particularly I'd say no fault of theirs because of international repercussions or international recession تو کوئی government ایک low point پہ election نہیں کراتی. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو consolidate کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے plate پہ رکھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پوری کوشش کی ہے. ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد ہوگا. اچھا اب in the event of unfold circumstances ہو جائے. آپ کے یہ floods آ جائے. کوئی earth کوئی آ جائے. کوئی you know دہشتگردی کا ہو رہے ہو جائے. تو پھر I think elections اس مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں پھر نہیں ہوتی ہیں. لیکن yes اب Supreme Court یا کیا اس پہ فیصلہ کرے گی. will it go constitutionally or will it also see mitigating circumstances. یہ mitigating circumstances جو ہیں کیونکہ آپ نے اگر ایک let's say ایک dangerous محل میں hypothetically speaking. کرا دیئے. بندے مار گئے. گالیاں کس کو پڑھنی ہیں. گالیاں مجھے بتایا نا. election commission اور supreme court کو پڑھنی ہیں نا. تو یہ چیزیں ہیں. I think یہ سب نے بڑی اس کو مد نظر رکھنا ہے. لیکن constitutionally 90 days ہوتا ہے. after a schedule is uh you know is uh let's say informed or declared. I think اس کے اس کے علاوہ constitutionally آپ کچھ نہیں کہا سکتے. کیوں? I don't know. پی جی سر آپ کو کیا لگتا ہے چل کیا رائے نون لیگ کے اندر? دیکھیں uh PML N. جب ہم N کہتے ہیں نواز. تو نواز شریف کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ کچھ نہیں ہے. so basically it is N. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ زرداری یا بھٹو ہو گئے. یا آپ عمران کو لے لو عمران ہو گئے پی ٹی آئی. تو یہ نیم سے کہے. تو مریم کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے مریم نواز اور بے نظیر بھٹو دونوں اپنے والد کو سیف کرنے کے لیے آئی ہیں. مریم پولیٹکس میں نہیں آ رہی تھی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ان کی والدہ کے ساتھ لنڈن جا رہا تھا اسی فلائٹ پر تنہوں نے کہا یہ جو میرے جو میاں صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں میرے بچے آئیں گے پولیٹکس میں جو کہ نہیں آنا چاہتے تھے آئے اور بے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نے بہت ایک کنسٹرکٹیو پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اب مریم جو آئی ہیں یہ obviously in one to one ہوں گی in contact with نواز شریف ان کے والد بھی ہیں ان کے ہیڈ بھی ہیں پارٹی کے تو ان کی جو مشاورت اور ان کا جو آپ کہہ رہو نا کہ کام کرنا اور کیسے چلانا میں سمجھتا ہوں یہ directly اب نواز شریف وہاں سے اس کو run کریں گے because obviously جو بھی کرے گا وہ نواز شریف انہوں نے بالکل صحیح بات کی یہ capability اس وقت جو breed کی جا رہی ہے اور جو افتخار نے بھی بات کیا یہ emerging politicians ہیں اس وقت ہر politics کے اندر دیکھو ایک ہر ایک time ہوتا ہے بے نظیر جب آئیں old god site پہ ہو گیا اور جو لیٹس old guard ہے اتزاز احسن ہے یہاں آج آپ دیکھ لو کہ یہاں old guard شاہد خاکان اباسی کی ریپورٹس آ رہی ہیں لیکن انہوں نے تو ریزائن کرنا تھا because اب دو آدمی تو نہیں ایک position پہ رہتے ایک نے تو کرنا تھا اب اس کے اندر سے کتنا ہم cream roll نکالیں گے ہیں کیا نکالیں گے اس میں سے so that is neither hair or there so it remains to be seen کہ آگے شاہد کا کیسا ایک role ہوتا ہے اس پارٹی کے اندر یہ پارٹی ایک re-emergence میں جاری ہے آپ دیکھ لیں کہ آج یہ جو ملتا بھالپور میں یہ جو ان کا ایک exposure تھا that was welcoming that was seen as something new جو کہ جب سے مریم گئی ہے یہ سب سے پہلا جلسہ تھا اور کی ریٹرن پہ سر یہ convention فرور مارش کے اند تک جاری رہیں گے یہ جب بھی رہے لیکن آپ turn off دیکھو نا کیوں رہیں گے نا یہ دیکھنے بارے بات نہیں موٹیویشن yes collection نئی نئی leadership کو ڈھونڈنا نہیں ڈھونڈنا میں نے جو آپ کو بات کہی ہے حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نے نہیں لڑنا تو ہمیں اپنے نوجوان نسل کے لڑکے لڑکیں دیں تاکہ they should come and forward and this is a very strong message ڈے بہت بڑی بات تو نہیں کیے اور اس سے پتہ بیشیوں جو پرانے m&a میں ان کے ختم ہو جائیں گے sir we are repeating they will not be given even ticket